ڈیئر سٹوڈینٹس آج ہم ڈسکس کریں گے بی ٹیک کورس کیا ہے اس کی الیجیبیلٹی کیا ہوتی ہے اور بہت سارے سٹوڈینٹ کنفیوز رہتے ہیں جنہوں نے بی ٹیک کورس کرنے کا ارادہ بنایا ہے کہ کون سے کولیج سے کرنا چاہیے کون سی برانچ لینی چاہیے تو دوستو اگر آپ بی ٹیک کورس کرنے جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیں بہت ساندار ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ کے جو کنفیوزن ہیں وہ وہ ختم ہو جائیں گے بہت سارے سٹوڈینٹس کے مائنڈ میں کنفیوزن رہتے ہیں کہ ٹویلز کے بعد میں ہم بی ٹیک کی کون سی برانچ لیں کون سے کولیج سے کریں کیا صحیح رہے گا کیا غلط رہے گا بہت سارے ٹائمز تک ہم کو یہی کنفیوزن رہتا ہے اور ہم صحیح ڈی سی ان نہیں لے پاتے تو دوستو سب سے پہلے میں ایک بات بتا دوں جو بی ٹیک ہے وہ بیٹلر آف ٹیکنالوجی ہے یعنی کہ آپ انجینئر بننے جا رہے ہیں اور اگر آپ جو انجینئر بننا چاہتے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ کے اندر دو کوالیٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے پہلی کوالیٹی کہ آپ کے اندر پیسنس ہو اور دوسری کوالیٹی کہ آپ ایکٹیب ہوں ہمیشہ اسٹرگلر مہنت کرنے والے یہ کورس ان کے لیے بلکل بھی نہیں ہے جو چاہتے ہیں کہ ایک بار بی ٹیک کر لیں گے پھر مزے کریں گے ایسا بلکل نہیں ہوتا ہے دوستو یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں آپ کو لگاتار ایکٹیب رہنا پڑے گا اور مہنت کرنے پڑے گی کیونکہ اس کورس میں آپ انجینئر بنیں گے ایکٹیب بنے رہیں گے تب ہی آپ نیا کچھ کر پائیں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر دو کوالیٹیز ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تب ان کو امپروب کی دیئے پہلی کوالیٹی پیسنس اور دوسری کوالیٹی ہوتی ہے ایکٹیب نیز اگر یہ دونوں آپ کے پاس میں ہیں تو بی ٹیک کورس آپ کے لیے بہت ساندار ہے تو دوستو بی ٹیک کے لیے بی ٹیک کی فرفم ہوتی ہے بیٹلر آف ٹیکنالوجی اور اس کی لیجیبیٹی ہوتی ہے پی سی ایم فیجکس کیمسٹری میتمیٹکس ان ٹویلتھ ٹویلتھ میں اگر آپ نے ٹویلتھ پی سی ایم سے کیا ہے تب آپ بھی ٹیک کر سکتے ہیں اس کے لیے ہوتا ہے آئی ایٹی کے اقزام ہوتا ہے اگر آپ نے آئی ایٹی کے اقزام نہیں دیا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے انڈیا میں اور آؤٹسائیڈ انڈیا بہت ساری انجینئرنگ کورس کولیجز ہیں لیکن دوستو بات یہ آتی ہے کہ کون سا کول پانچ بیسٹ رائے گی تو دوستو میں ہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ بی ٹیک کرنا چاہتے ہیں تب آپ فرسٹ و فول سب سے پہلے آئی ایٹی کی تیاری کیجئے پروپریشن کیجئے اگر آپ کا آئی ایٹی میں نہیں بھی ہوتا ہے تو انڈیا انڈیا کے اندر این آئی ایٹی نیشنرڈ انسٹیٹوٹو ٹیکنالوجی بھی ہیں وہاں سے بھی آپ بی ٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہاں پر بھی ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے تب اس کے بعد میں سینٹرل انیورستی ہیں ان کے لیے اپلائی کیجئے یعنی کہ آپ کوشش یہ کریے کہ آپ بیسٹ انسٹیٹوٹ سے اسٹڈی کریں کیونکہ جتنا انسٹیٹوٹ اچھا ہوگا اتنے ہی آپ اچھے انجینئر بن پائیں گے اب بات کرتے ہیں کہ کونسی برانچ بیسٹ رہتی ہے تو دوستو برانچی سب ہی بیسٹ ہوتی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسے فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ اندہ بیسس اگر اسکوپ جاننا چاہتے ہیں تب میں آپ سے ریکویسٹ کروں سکوپ جو ایوریج اسکوپ رہتا ہے وہ الیکٹریکل میکینیکل یا پھر اگر بات کر سکتے ہیں سیبل یہ تونوں تینوں بیرانچید میں ایسی ہیں جن میں اسکوپ ایوریج رہتا ہے ٹھیک گی رہتا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ رننگ کریں بہت اچھا لیول آپ کا اگر ہو تب آپ کمپیوٹر سائنس لے سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے کمپیوٹر سائنس آپ تب ہی لیں جب آپ آئی ایٹی این آئیٹ یعنی کسی سپیسیف ایک انسٹیڈیوٹس ہے کر رہے ہوں بی ٹیک کیونکہ جو کمپیوٹر سائنس ہے اس کی نولیج کے لیے اچھے انسٹیڈیوٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اچھے انسٹیڈیوٹ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ چیک کریں کہ انڈیا کے اندر ٹوپ موس انسٹیڈیوٹ کون سا ہے جیسا جہاں تک مجھے پتا ہے ابھی آئی ایٹی ممبئی یا پھر آئی ایٹی دیلی بھی بیسٹ ہے پھر بھی دوستو اندر بیسیز ورینک آپ چیک کر لیں اگر آپ ک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کمپیوٹر سائنس نہ لے کر کے سیویل میکینیکل یا پھر الیکٹریکل میں سے کوئی سیوی بیرانچ لے سکتے ہیں اور یقین مانیے اگر آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اسٹرگل کرتے ہیں تب آپ انجینئر ایک اچھے انجینئر ضرور بن پائیں گے اور اگر آپ کے معین میں یہ ہے کہ بی ٹیک کرنے کے بعد میں بہت سکون سا رہیں گے مزے کریں گے تب آپ بی ٹیک بلکل بھی نہ کریں تو دوستو آج کے لیے اتنا کافی ہے اگر آپ کو ابھی بھی کو کوئی پرو بلم ہے تب آپ کمینڈ سیکشن میں کمینڈ کر سکتے ہیں جو بھی مجھ سے ہو سکتا میں آپ کے لیے کروں گا تھینکیو